ڈی پیو چار سدہ محمد شیف خان نے تحصیل شب قدر کا دورہ کیا انہوں نے بازار میں دکاندار ہو اور نے مازیسر کے بعد جامعہ مسجد شب قدر میں شہریوں سے ملاقات کی ڈی پیو چار سدہ محمد شیف خان کا کہنا تھا کہ شب قدر کو منشیات سود اور دیگر جرائم سے پاک کیا جائے گا انہوں نے عوام سے جرائم کی نشاندہی میں پولیس کے ساتھ تاون کرنے کی اپیل کی ہے دورے کے موقع پر ڈی پیو چار سدہ محمد شیف خان کا سرکل شب قدر میں پولیس افسران کے ساتھ اہم میٹنگ ہوئی میٹنگ میں موجود صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ کرائم کو کنٹرول کرنے کیلئے خصوصی ہدایات جاری کیے میٹنگ کے بعد ڈی پیو چار سدہ نے شب قدر بازار میں دکانداروں سے جبکہ نمازیسر کے بعد جامعہ مسجد میں شہریوں سے ملاقات کی اس موقع پر ڈی سپی شب قدر فاروق زمان خان اور سرکل شب قدر کے اسیچوز بھی موجود تھے ڈی پیو چار سدہ نے علاقہ میں امن عمان کے حوالے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس عوام کی تحفظ کی زامن ہے چیک پوسٹ اور ناکبندیوں پر پولیس آپ کی خدمت کیلے کری ہے اگر کسی شہری کو پولیس سے کوئی شکایت ہو تو وہ براہ راست ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شب قدر کے علاقہ میں عوام کو لیند مافیا قبضہ مافیا اور دیگر معاشرتی جرائم جیسے مسائل کا سامنا ہو تو بلا جی جک آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہفتے میں تین روز میں شب قدر میں آپ کی حدمت کیلئے بیٹھا رہوں گا اگر کسی کو کسی قسم کی شکایت ہو تو میرے آپ اس کی دروازے سب کیلئے کلی ہیں اور مجھ سے پون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں شب قدر سے منشیات کا خاتمہ یقینی بنانے کا آہد کیا گیا ہے انہوں نے عوام سے افیل کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کی نشاندہی میں فولیس کے ساتھ تعاون کریں علاقہ شب قدر کے عوام نے ڈی پیو چار سطح کی ایس احسن اقدام کو سراحتے ہوئے حراج تخصیم پیش کی ہے